السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تینوں کو کنٹرول کرنا مشکل چڑیاں بھی بہت شور کرتی ہیں اور بکریاں بھی بہت شور کرتی ہیں اور لڑکیاں بھی بہت شور کرتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر کوالٹی کسی کام کے لیے دیا کسی مقصد کے لیے دیا تو اس کو جینلائز کر کے اچھے کام نسلیمال کرتے ہیں چلیئے شروع کرتے ہیں نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قربانی کا موسم ہے اور اس موسم میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہم سب کو یاد آتی اور جب ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دیا کہ مہا دی الاداہی یہ قربانیاں ہیں کیا؟ تو بتایا گیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ قربانی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ جس کو آج تک پالو کیا جا رہا ہے اور خوشی خوشی سے پالو کیا جا رہا ہے اس کا اتباع کیا جا رہا ہے اس کا ذکر سورت صافات کی آیت نمبر 99 سے 111 تک بہت تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے جس کو آپ نے ابھی سنا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں ہم نے بھی کبھی کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والی میرا رخ اپنے رب کی طرف ہے ہر شخص اپنی محبوب چیز کی طرف دوڑتا ہے اس کی طرف رخ کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ سارے جہان کو چھوڑ کر اللہ رب العزت ہی کی طرف دوڑتا ہے وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا اور خصوصاً ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا رغبت کرنا جب انسان کسی معاملے میں کنفیوز ہو جب اسے سمجھنا آرہی ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے اے میرے رب مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما پس ہم نے اسے ایک بڑے بردبار بیٹے اسمائل علیہ السلام کی بشارت دی ایک خوشخبری تھی خوشی کی بات تھی ابراہیم علیہ السلام سو سال سے زائد عمر تک پہنچ چکے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی اور جب انسان کو اتنی لیٹ عمر میں اولاد ملے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اپنے رب کیلئے جیتے اور مرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کی خوشی میں گزرتا تھا کہ ہر عمل چاہے کوئی نعمت ملے یا کوئی نعمت ہاتھ سے جائے ہر ہر موقع پر رب کا شکر گزار بنا جائے اور رب ہی سے رب ہی کی طرف دوڑا جائے اور رب ہی کی پسند اور مرضی کے کام کیے جائے یہ ہے وہ حقیقی طرز زندگی جس میں انسان کو پھر وہ حقیقی خوشی ملتی ہے کہ جو دنیا میں کسی اور چیز کی طرف دوڑنے سے نہیں مل سکتی تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو جب انہیں بیٹے کی خوشخبری ملی پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوک کرنے کی عمر کو پہنچ گیا اور اس سے پہلے کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ بیٹا ابھی دودھ ہی پی رہا تھا کہ باپ سے جدا ہونا پڑا ماں کے ساتھ بیٹے کو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بیعاب ہو گیا وادی میں چھوڑ دیا جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا کچھ بھی نہیں تھا اور وہاں وہ پل پڑھ کر جوان ہوئے اور جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اللہ کا حکم تھا جو خواب کے ذریعے ملا اور انبیاء کے خواب بھی وہی الہی ہوتے ہیں اور سچے خواب ہوتے ہیں ہم میں سے اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لے کہ وہ کسی کو زبا کر رہا ہے یا کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو زبا کر ڈالو اور وہ بھی اپنا بیٹا ہو تو کیفیت کیا ہوگی کیا کیفیت ہوگی آپ بتائیں ایسا خواب دیکھنے کے بعد ہماری حالت کیا ہوگی دہشت خوف پریشانی اور ایک عجب عالم ہوگا لیکن ابراہیم علیہ السلام کتنے مطمئن نظر آتے کیوں اس لیے کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا اس تعلق کی بنا پر رب پر ایک اعتماد تھا ایمان جا وہ اعتماد دیتا ہے ایسا اعتماد کے انسان پر سوال نہیں کرتا کہ کیوں یہ کام میں کیوں کروں اس کی لاجک کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے نہ کرنے کا نقصان کیا ہے پھر انسان حجت واضی نہیں کرتا اور جہاں اعتماد نہیں ہوتا وہاں انسان کو قرار نہیں ہوتا شہنی نہیں ہوتا تو یہاں بھرپور اعتماد کا مظاہرہ دوسری بات ہی نہیں کرتے آ کر اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں خواب کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کرنا ہوں بیٹا بھی کس کا ہے اس سے مشہورہ کرتے ہیں اور یہ اتنا خوبصورت انداز ہے ایک کام کو کروانے کا کہ جیسا ہو کم ملا ویسے ہی بیان کر رہے ہیں آ کے اپنی طرف سے تحکمانہ لہجہ میں یہ نہیں کہتے بیٹا تیار ہو جو اب میں نے تمہیں زبا کرنا ہے اب تو تمہارے دنیا سے جانے کا وقت آگے اور خود بھی رونے لگے اور اس کا بھی رولانے لگے نہ کوئی ایموشنل ریاکشن ہے اور نہ ہی کوئی باپ بننے کا ایک خاص جسے تحکمانہ لہجہ کچھ بھی نہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب نظر آیا ہے اب تم بتاؤ فنظر مازہ ترہ تمہارا کیا خیال ہے تمہاری کیا رائے تم کیا کہتے ہو اور وہ بیٹا کس کا تھا اس شخص کا کہ جس کو رب نے کہا کہ فرما بردار بن جاؤ تو اس نے کہا میں اپنے رب کا فرما بردار بن گیا رب العالمین کا فرما بردار بن گیا تو وہ بیٹا کہتا ہے ایفال بات ہو عمر آپ کیوں مجھ سے پوچھ لیں آپ کر لیجی جو آپ کو کرنا جو آپ کو حکم ملا آپ بس کر لیجی مجھے زبا کرنا ہے کر دیجی یعنی ایک باپ کے دل میں اور وہ بھی اتنے طویل انتظار کے بعد جو بیٹا ملا اس کو زبا کرنے کا حکم پا کر ابراہیم علیہ السلام اتنے مطمئن ہیں اور پھر بیٹا بھی اتنا مطمئن اور اس حکم کی پیروی کے لیے دونوں ہی بالکل تیار ہو جاتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہم سب بھی تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں نا کیا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک کیا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن کیا ہمارا اسلام بھی ایسا ہے ہمیں تو اگر کوئی بڑے ہوئے ناخن کاٹنے کو کہا دینا کہ یہ اسلامی طریقہ یہ کلچر کے خلاف ہے یا سنت کے خلاف ہے کہ انسان اپنے بڑے ہوئے ناخن نہ کاٹے اپنی صفائی نہ کرے تو ہم اس پر بھی کئی مجھتے کرنے لگتے ہیں اس پر بھی راضی نہیں کوئی بری عادت ہی چھوڑنے کے لیے کہہ دے کسی بھی چیز کی قربانی کرنے کے لیے کہہ دے اپنی جگہ ہی کی قربانی کرنی پڑ گئے اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے اپنے مال کی دینی پڑے اپنے پیاروں کی دینی پڑے کسی بھی چیز کی تو ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے پہلا خیال کیا آتا ہے پہلا خیال کہ ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے یا پہلا خیال آتا ہے تو بہت مشکل ہے یہ نہیں ہو سکتا بلیو بھی اپنے تجربہ کر کے دیکھیں پہلا کہتے ہیں کیوں کریں یا پھر کہہ دیتے ہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ بہت مشکل ہے یہاں کہتے ہیں یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے ہاں و کم یہ کیوں لیکن یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں وہ کہتے ہیں آپ کو جو عقب ملا آپ کیجئے ستجدنی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے تو صبر کرنے والا پائیں گے یعنی میں نے جو ارادہ کر لیا اس پر جم جاؤں گا صبر کیا ہے کمیٹمنٹ میں نے جو کمیٹمنٹ کیا ہے جو وعدہ کیا ہے جو اہد کیا ہے جو کرنے کا کام ہے میں کر کے دکھاؤں گا فلمہ اسلاما وطلہو للجبین جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم یقیناً تُو نے خواب سچا کر دکھایا تُو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں کیونکہ پھر کیا ہوا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِبِبِنْ عَظِيم کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے ایک عظیم قربانی کے ساتھ ایک دمبے کی قربانی کے ذریعے ان کو بچا لیا تھا ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اسے چھڑا لیا اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا آج تک ہم محبت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے تھے اور ہر سال واقعیدگی کے ساتھ اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور خوشی خوشی اپنے جانور قربان کرتے ہیں سلام ہو ابراہیم پر یہ سلامتی کون بھیج رہا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں یعنی سارا واقعہ بتا کے آخر میں بتا دیا کذا لیکن اجز المحسنین جو ابراہیم کے طریقے پر چلے گا ہم اس کو بھی ایسی جزا دیں گے ایسی سچی ناموری عطا کریں گے ایسے ہی قبول کریں گے ایسے ہی قلب مطمئنہ عطا کریں گے یعنی جو کچھ پر ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا وہ سارے محسنین کو ملے گا جو ان کے طریقے پر چلیں گے بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیا محسن احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تھا کیونکہ الٹا لٹایا تھا سامنے نہیں چہرہ کیا کہ کہیں دیکھ کر دل میں کچھ باپ کی اندر بیٹے کی محبت نہ جاگ جائے تو اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت سفید رنگ کی کمیز پہن رکھی تھی کہنے لگے اببہ جان اس کے علاوہ تو میرے کوئی اور کپڑے نہیں ہیں جن میں آپ مجھے کپن دے سکیں اس لیے آپ ان ہی کپڑوں کو میرے جسم پر سے اتار لے تاکہ بعد میں اس میں مجھے کپن دے اور صحیح روایت ہے مسلم احمد کی یعنی اتنے تیار ہیں ذہنی طور پر کہ کپن کبھی بندوبست پہلے سے کر لے اور تو کچھ ہے نہیں یہی لے لیں ابراہیم علیہ السلام ان کے کپڑے اتارنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے پڑھ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا دنبا کھڑا تھا علی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آیا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِنْ عَظِيم ایک بڑی قربانی کے ذریعے ہم نے اس بچے کو بچا لیا اس کا فیدیہ ہم نے دے دیا تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کردار جس میں تسلیم و رضا پائی جاتی تسلیم ہوتا ہے اپنے آپ کو سفرد کر دینا اور رضا کا مطلب ہے اس فیصلے پر راضی بھی ہونا اچھا ہم بعض وقت کوئی صدقہ خرات کر بڑھتے ہیں یا کوئی اپنی جگہ کسی کو دے دی یا اپنی کتاب کسی کو دے دی یا کوئی بھی کسی کے لیے کچھ قربانی کر دی ماں باپ کے لیے کر دی یا بچوں کے لیے کہیں پھر اس کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے ریگلیکس ہم یہاں نہ کرتے وہاں کر لیتے ایسا نہ کرتے ویسا کرتے یاد رکھے جو کام آپ اللہ سبحانو تعالیٰ کے لیے کر دیتے ہیں بس وہ اللہ کے حوالے ہو گیا اس کے بعد اللہ کے سپورٹ کر دے پھر اور باتیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں دے دیا یہی تو اعتماد ہے یہی تو ایمان ہے یہی تو اسلام ہے اصل میں ہم نے اپنے آپ کو پورا حوالے کیا ہی نہیں ہمیں یقین نہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے کچھ دیا تو ہمیں کچھ ملے گا ہم دنیا والوں سے فوراں اس کا انسٹینٹ ریوارڈ چاہتے کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے کوئی ہماری قدردانی کرنے لگے کوئی ہم سے اظہار محبت کرے کوئی ہمیں پھول پیش کرے کیونکہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے نہیں جب آپ نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر کسی انسان سے مدلے اور واسطے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اور کوئی طلب ہی نہیں تو یہ فوربانی کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تسلیم اور عذا سبمشن کمپلیٹ سبمشن اور اس کے بعد کمپلیٹ سیٹسفیکشن کہ جو کیا یعنی دو لفظ یاد رکھیے سبمشن اور سیٹسفیکشن دے دیا اور اس کے بعد بالکل مطمئن ہے کہ جو کیا اللہ کے لیے کیا اور اس کا بدلہ ضرور ملے گا بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف نیک کام کر رہے تھے اسی وقت میں آپ کے اوپر دوسری آزمائش آری ہوتی تو شیطان آکے آپ کا ایمان متزلزل کرنے لگتا ہے کہ اچھا اس نیکی کا مجھے یہ سلا ملا مجھے یہ حاصل ہوا مجھے کیا فائدہ ہوا میں نے کیا پایا ایسے میں بھی فوراً عوض باللہ پڑے اللہ تعالیٰ کسی محسن کا عجر زائع نہیں کرتے اللہ کو مجھ سے محبت ہے اسی لیے وہ میرے احسان کے بدلے میں ایک اور امتحان میں مجھے ڈال رہا ہے ایک اور قربانی مجھ سے لے رہا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پہ در پہ یعنی ان کا حال یہ تھا کہ ایک قربانی ختم نہیں ہوتی تھی کہ اگلی کا وقت آجاتا تھا ایک امتحان ختم نہیں ہوتا تھا کہ اگلی امتحان آجاتا تھا جتنے بھی باتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائے گیا انہوں نے ساری کی ساری پوری کی تو آخر میں پھر کیا ملا جیسے یوسف علیہ السلام کو ملا تھا پھر امامت ملی تھی امامت کسی لیڈرشپ کورس کے بعد نہیں ملی ایسی چیزیں صرف کوئی ٹریننگ لے کر حاصل نہیں ہو جاتی یہ قربانیوں کے نتیجے میں ملتی کیونکہ قربانیوں سے جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتی اور اللہ سبحانہ وتعالی ایک کے بعد ایک امتحان ڈالتا چلا جاتا ہے تاکہ انسان کو اپنے کام کا بنا لے وستناتو کل نفسی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کے بعد دیکھ امتحان میں ڈالا پیدا ہوتے ہی امتحان ٹھیک ہے انہیں نہیں پتا تھا لیکن تھا تو ان کے لئے امتحان تو یہ وہ بے مثال نہ ہونا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس سنت کو جاری کر دیا تو جب آپ قربانی کریں گے یا آپ کے گھر میں بکرا زبا ہوگا یا اس کا گوشت کھائیں گے یا اس کی خال کو دیکھیں گے اور کچھ نہیں تو گلیوں میں پڑی ہوئی اوج اور گندگی کو ہی دیکھیں گے تو ان میں سے کسی بھی چیز پر برا نہیں منائیں گے یا اس پر دل تنگ نہیں ہوں گے چاہے خون ہو چاہے خال ہو چاہے بال ہو چاہے کچھ بھی ہو ایک ایک چیز سنت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی کیا سوچیں گے میں کیا قربانی کر سکتی میں کیا دے سکتی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پورے اشرے کو یعنی قربانی تو آخری دن ہے نا اس اشرے کا دسمہ دن یعنی خصوصا حاجیوں کے لئے ہم لوگ تو یہاں کرتے ہیں یہ قربانی ہیں لیکن منہ کے اندر جہاں یہ قربانی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے جو پھر وہ دنبا قربان کیا وہاں تو ہزاروں لاکھوں جانور پھر قربان ہوتے ہیں اس خاص واقعے کی بنا پر اور ابراہیم علیہ السلام کے جو حج کے لئے لوگوں کو بلانا تھا ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ان کی قربانیوں کو اور پھر ہم سب کے لئے رمضان کے بعد ایک بہترین موقع دے دیا گیا کہ ہم بھی خوب خوب قربانیاں کر سکے نیکی کے کام کر سکے اور آپ دیکھیں کہ اس نسبت سے جب میں یہ حدیث پڑھتے ہوں کہ کسی بھی دن کا کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیا ہوا عمل سے زیادہ مہبوب نہیں آخرین دنوں میں کیا ہے یہ کونسے دن ہے یہ کس کام کے دن بریزہ حج کی ادائیگی کے دن ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی ہاتھ کو تازہ کرنے کے دن ہے قربانی کرنے کے دن ہے اللہ کا نام بلان کرنے کے دن ہے اور پھر میں ریکھتی ہوں کہ جب یہ پوچھا گیا کہ کیا جہاد بھی سبیل اللہ بھی نہیں تو بتائے گا کہ نہیں جہاد بھی سبیل اللہ بھی نہیں اللہ ایک 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 اپنا گھوڑا لے جا اور پھر نہ وہ بچے نہ وہ خود بچے تو وہ بھی شخص اپنے آپ کو قربان کرنا ہے میں سوچتا کہ صحابہ کرام نے جتنے بھی جہاد کی مثلا جنگ امامہ امامہ اس وقت سعودی عربیہ کے سٹی ریاض کا ایک حصہ ہے اس دفعہ جب میں گئی تو مجھے جنگ دکھائی گی کہ یہاں پر جنگ امامہ ہوئی تھی ایک جنگ امامہ میں چھے سو حفاظ شہید ہو گئے کوئی گھر نہیں بچا جس میں سے کوئی نہ چلا گیا ہو اور وہ بھی ایسا جس نے قرآن حفظ کیا ہو کوئی عام بندہ نہیں کوئی معمولی انسان نہیں اتنا قیمتی انسان اور وہ دور کتنا تھے امامہ ہم جب مدینہ سے آنے لگے تو میرا بہت دل تھا کہ ہم یعنی اسی پچھلے وزٹ میں جو عمر ایک کام کیا بہت دل تھا کہ ہم بائی روڈ سفر سب نے بنا کے نہیں آپ کی تیز رفتار کاریں گاڑیاں اتنی زبردست سڑکیں اور ائر کنڈیشن گاڑیاں اور زبردست ماہر ڈرائیور اور پھر بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سفر نہ کریں آپ تھک جائیں گے کہوں صاحب اکرام اونٹوں اور گھوڑوں پر اور وہ بھی ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے راستے میں نکلتے اور ہر طرح کی دھوپ اور مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے تھے اتنی اتنی قربانیاں کر کے وہ جب پہنچتے اور پھر اپنی جانیں لٹا کے اللہ کے راستے میں ختم ہو جاتے کہ باپسی کا کوئی سفر نہیں آگے جنتی کا سفر ہے تو اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو پیارا ہے وہ عمل جو ان دنوں میں کیا جائے نیکی کے وہ کام کام تکبیرات پڑھیں یا صدقہ خیرات کریں یا نوافل پڑھیں یا روزہ رکھیں جو ابھی کوئی نیکی کا کام کریں یہ اتنا محبوب کیوں ہے کیوں کہ ان دنوں میں اللہ کے محبوب ترین ہستی ان ابراہیم جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا ان کی یاد تازہ ہوتی ان سے ایک نسبت ہے ان دنوں کو اس سے ہمارے لئے کیا سبق ہے یہ قربانی کا موسم جو ہے اور یہ قربانی کا موقع جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے کیا پتہ چلتا ہے اس سے ہمارے لئے کیا سبق ہے آپ اس کو بتائیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی کر کے اللہ سبحانہ وآلہ کی محبوب بنے بنے تو یہ جو قربانی کا جتنا بھی عرصہ ہے اس کے اندر ہم بھی اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی قربانی دینے قربانی کی نویت فرق ہو سکتی ہے وہ ہر شخص کے اپنے ساتھ یعنی یہ دن ہے اللہ کا محبوب بننے کے اور پھر ان دنوں میں محبوب بننے کی پریکٹس ہو جائے تو پھر سارا سال بھی محبوب بن سکتے ہیں اور اللہ سے اس حال میں ملے کہ ہم اللہ کے محبوب ہوں تو پھر بتائیے کیا شان ہوگی کیا مقام ہوگا اللہ کے مہمانوں کا دل نہیں چاہتا کہ ہر چیز لٹا دیں اس کے رام اپنی جوانی اپنی صحت اپنا مال اپنا وقت اپنی ہر چیز اپنی جاب اپنا گھر کونسی چیز چھوڑے جو اللہ کے راستے بھی نہ دیں آج تو اگر ہمیں دس منٹ اپنے وقت سے زیادہ دینے پڑ دیں تو ہم بیچین ہونے لگتے ہیں کہ ٹائم اوپر ہو رہا ہے چھٹی کا وقت ہو گیا ہے اور ہم گھر جا کے بھی یہ کام کریں کیا ہم سب کو نہیں پتا کہ ہم جب آپ سب کیوں آنے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کیا یہ اللہ کا راستہ نہیں کیا یہ جنت کا راستہ نہیں اور اگر آپ ہوں اور آپ کو سکھانے والے موجود نہ ہو آپ کی سلسلہ چل سکتا نہیں تو جو لوگ بھی قربانیاں دے رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں کسی طرح کی بھی خدمت کر رہے ہیں چاہے جگہ بنا رہے ہیں چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں مصاب اللہ کے راستے میں تو اس میں اگر ہمیں اپنے وقت سے گھنٹہ زیاد کھڑا ہونا پڑے کہیں کبھی کسی طرح کبھی بھوک کی قربانی پیاس کی کبھی کچھ بھی کرنا پڑ جائے تمہارے ماں سے بھل کیوں ہوں ہم احسان کس پہ کریں کیا اس وقت ہم خوش نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں بھی چن لیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو چلا تھا میں اس کے راستے میں اپنی زندگی دوں آج دنیا میں کتنے لوگ رہے جن کو یہ سارے واقع اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ قربانی کریں چند دنوں کے اندر کتنے لوگ کو یہ روح پتا ہے قربانی کی کتنے لوگ اس روح کے ساتھ کریں گے نہیں پتا وہ تصرف ایک ریچول کے طور پر کر لیں گے آپ کو پتا ہے اس لیے آپ کو اپنی زندگی کا سبق لینا ہے کہ کہ کبھی مجھے اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے اور کبھی مجھے اپنے آرام کی قربانی دینی ہے اور کبھی مجھے اپنے مال کی قربانی دینی ہے اور کبھی مجھے اپنے شان و شوقت اور جاہ و جلال کی قربانی دینی ہے یہ کہ باز وقت ایسے بھی دنیا میں کو بہت ہائیلی پیٹ جاب مل رہے ہوتی اور آپ پھر بھی اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پہا جاتے ہیں یہ راستہ زیادہ بہترین ہے وہاں میری قدردانی دنیا والے کریں گے یہاں میری قدردانی اللہ کریں گے لیکن افسوس یہ ہے کہ جب ہم اس راستے پہا جاتے ہیں پھر بندوں سے قدردانی مانگنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے پھر سارا کام بے روح ہو جاتا ہے کیا ہم اپنے آپ کو خوش قسمت تو سمجھے کہ جنہیں اللہ نے اس کام کیلئے چنا تو ہم سب کو بھی اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پہ چل کے بن سکتے ہیں قرآن مجید بھی پہلے پارے میں قائط آتی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے مو پہننے والوں کو کچھ کہا گیا وہ کیا کہا گیا وَمَنْ يَرْغَبُ أَمِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ قربانیوں والا طریقہ وَمَنْ يَرْغَبُ أَمِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا صرف وہی اس راستے سے مو موڑ سکتا ہے جو اپنے آپ کو مماکت میں مبتلا کر لے بے وقوق اللہ نے اس کو دنیا میں وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ہم نے اس کو دنیا میں بھی چھن لیا اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا آخرت یہ ہماری آخری منزل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی منزل ہے وہاں پر اگر ہمارا شمار صالحین میں ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں تو اس لیے اگر آپ اللہ کے راستے میں لکھ لیں تو کبھی بھی جو کہ لوگ دین کو اور دین پر چلنے والوں کو اور دین کی ختمت کرنے والوں کو حکیر نظروں سے دیکھتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں دنیا کی دور میں جتنے بھی آپ آگے نکلتے ہیں اگر اللہ کی نگاہ میں آگے نہیں تو کچھ بھی نہیں اور آپ دیکھئے اس وقت تو مجھے اور بھی شرم آتی ہے جب دنبے قربان ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ جانور ہیں اور ہم ہم یہ سب کچھ دیکھ کے بھی اتنی سے قربانی نہیں دے سکتے کہ اس دنبے کا جب گوشت پکے اور ہماری باری بعد میں کھانے کی ہمیں اس میں سے کچھ کم ملے تو ہم اس پر راضی ہو جائیں وہی سے ناراضی شروع ہو جاتے ہیں ہمیں کیا دیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قربانی کے اونٹوں کو پیش کیا گیا سبحان اللہ مسلمان احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے لئے پانچ چھ اونٹوں کو پیش کیا گیا جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا اللہ اکبر کہ مجھے پہلے قربان کیا جائے اونٹ جانا بہت سمجھدار جانوان ابھی اس دکھر جب میں سعودی عرب میں تھی تو میں بہت غور سے ان کی آنکھیں ان کے ہونٹ ان کی چال ان کی ایک ایک چیز دیکھتی تھی کہ یوں لگتا ہے جیسے ہیں کوئی اکل مند سی مخلوق بس ایک خاص شکل میں ڈالتی یہاں کڑی کر دی گئی بہت سمجھدار ہے اور ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک شیخ اونٹوں کے باڑے میں جا کر قرآن پڑتے ہیں اور اونٹ بقاعدہ روتے ہیں ان کے روتے میں آنسو جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں اس میں میں نے کہا کہ یہ قرآن اگر اونٹوں کے اوپر اثر کرتا اور ان کے آنسو بہتے تو ہمارے دل کیوں پتھر ہے ان کو پتا تھا کہ قربان کیا جانا ہے اور وہ ایک ایک آگے ہو رہا تھا کہ ہمیں لے لو ہمیں جب قربانی کی سطح پر آ کر کوئی کام دیا جاتا ہے تو اس وقت ہمارا ترجمل کیا ہوتا ہے آگے ہوتے ہیں پہلے میرا نام لکھ لیا جائے یا پیچھے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ سے سادہ نہیں کیا نا ہم نے بندوں سے سادہ کیا ہوا اور جب دیکھتے ہیں بندے کچھ نہیں دے رہے تھے وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں سارے جانوروں میں سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے سپیشل ہوتے ہیں نا ہر بکرے کی قسمت پر یہ تھوڑی ہے کہ وہ اللہ کے راستے وہ قربان وہ تو عام لوگوں کے خوراک کے طور پر ذہبہ کیے جاتے ہیں اس لئے لوگوں نے محورہ بنایا قربانی کا بکرہ بنے ہوئے یعنی بغیر کسی سیلے کے تم کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں کیوں قربانی کا بکرہ بنوں تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے سپیشل ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مہنڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے دو مہنڈوں کی اور رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی دو مہنڈوں کی قربانی کرتا ہوں اس قربانی کی وجہ سے جو دن میں دسویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے ذو الحج کی اس دن کو بھی سال کا افضل ترین دن شمار کیا گیا صحیح ابنہ حبان کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر دس ذلحجہ اور اس کے بعد یوم القر گیارہ ذلحجہ ہے یعنی ان دو دنوں میں بہت بہت قربانیاں ہوتی ہیں اور قربانی کلاس قرب سے نکلا ہے جس کا مطلب کیا ہے ایسا کام جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے یعنی جس کا بدلہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے اللہ کے ہاں چاہتے تو اس دن میں یوم النحر میں دسویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام ہم جو آج کے دن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر واپس آ کر قربانی کریں گے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا تو پہلے نماز اور پھر قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا صحابہ کرام قربانی کو بہت احتمام کیا کرتے تھے امامہ بن سحل کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے یعنی اس کی خاص قدمت خاطر کیا کرتے تھے اور عام مسلمان بھی یعنی صحابہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی قربانی کے جانور کو اسی طرح فرما کیا کرتے تھے لیکن آج یہ سنتیں ختم ہو گئیں آج کیا ہے وہ کسی سرمنٹ کو بہی دیتے تھے جاؤ کوئی بکرا پکڑ لاؤ اور رول کھل کے کچھ جو اس کے ہاتھ میں آیا وہ اس کو لے آتا ہے پھر وہ کسائی کو بلا لیتے ہیں اچھا تم زبا کر دو خود اپنی انوارمنٹ کم ہوتی ہے تو اپنی انوارمنٹ بہت ضروری ہے ان ساری چیزوں میں یعنی ہر ہر سٹیپ پر دلچسپی لینی چاہیے پہلے جب اس طرح کہ گھر تھے یا آج بھی گاؤں میں ایسے گھر ہوتے ہیں یا ایسی فیشلیٹی ہوتی کہ جس میں کچھ دن پہلے جانور کو لا کے ذرا اس کو کچھ کلایا پھلا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے سہولت کی خاطر اسی دن پکڑ کے لا کے ذرا کر دیا جائے یعنی قربانی کے جانور کی خدمت بھی ضروری ہے وہ بھی اجر کا حصہ ہے اور ویسے بھی دیکھئے ہیں وہ ایک سمبل بھی ہے جب وہ سامنے ہوگا تو اسے دیکھ دیکھ کر بچے بڑے سب کتنا کچھ سیکھیں گے اور بار بار خیال آئے گا کہ اس نے اب قربان ہو جانا ہے بس اب تین دن رہے گیا اب دو دن رہے گیا اب ایک دن رہے گیا اب وہ دن آ گیا اور جو لوگ تو چھوٹا سا بچہ لے کے پالتے ہیں اور وہ چھوٹے بچے گھر کے ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں کہ جب وہ قربان ہوتے ہیں تو باقاعدہ روتے بھی ہیں ان کے ساتھ ان کی جذباتی انولمنٹ ہو جاتی تو اگر آپ کو دھر اجازت دے اور رکھنے کی تھوڑی سی بھی جگہ ہو تو کوشش کریں کہ ایک دن پہلے لے آئیں یا جتنے دن بھی پہلے لاسکیں ان جانوروں کی تعظیم بھی ہوتی تھی اور دور جہلیت میں بھی ہوتی تھی یعنی محبت اور قربت کے علاوہ ان کی تعظیم بھی خدیبیہ کے واقعے پر مکہ سے جب بنو کے نانا کا ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فلان شخص ہے اور وہ اس قوم میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کیا کرتے ہیں یعنی یہ سپیشل چیز ہے لہٰذا تم قربانی کے جانور اس کے سامنے کر دو جب قربانی کے جانور اس کے سامنے لائے گئے اور لوگوں نے لبیک کہتے وہ استقبال کیا اس نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ ایسے اچھے لوگوں کو کعبہ سے روکنا زیبا نہیں یعنی روکنا نہیں چاہیے پھر جب وہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹا تو کہنے لگا کہ میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھا کہ انہیں قلادے پہنائے گئے تھے اور ان کا اشعار کیا ہوا تھا لہٰذا میں یہ سلمانوں کے لئے کہ وہ جا کر تواف کر سکیں عمرہ کر سکیں یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں ہو سکا لیکن دور جہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے تعظیم کیا کرتے تھے یہ کس لئے تعظیم کیونکہ انہیں اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے اس وجہ سے اچھا جانوروں کی اتنی سپیکٹر تعظیم ہے تو جو انسان اللہ کے راستے میں کچھ قربان کریں گے اپنی جوانی میں سے یا اپنے وقت میں سے یا کسی بھی چیز میں سے تو کیا اللہ کے ہاں ان کی قدردانی نہیں ہوگی ضرور ہوگی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آزماتا ہے نا ہماری سب سے بڑی مشکل ہے جلد بازی اگر ہم کچھ کریں ہم چاہتے ہیں دیا سلائی جیسے جلائی جاتی ہے اور فورا شولہ بڑک اٹھتا ہے ایسے ہی ہم کوئی نیکی کا کام کریں اور فورا کچھ سامنے آ جائے چاہتا ہم دیر بھی بجی جائے تو ایک شولہ وہ جلدی بجھتا ہے اور ایک وہ ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے تو ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے کونسا شولہ ہونا ہے یہ کس اجڑ کی آپ تبقہ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بھی خبردار کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روزے کیا ہوتے ہیں نماز یہ قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے پارشلی تو یہ وقت آ جا گیا ہے پارشلی تو لوگوں کو نماز کی حقیقت نماز کا مقصد ہم سردہ کیوں کرتے ہیں ہم ہاتھ کیوں بانتے ہیں رکو میں کیوں جاتے ہیں ہم تحیات کیوں بیٹھتے ہیں ہم سلام کیوں پھیرتے ہیں اس کا مفہوم نہیں پتا بس وہ ایک رٹی رٹائی نماز ادا کر لیتے ہیں اور روزے کیوں رکھتے ہیں بس روزے آگئے ہیں بعض لوگ رمضان میں بھی نماز بھی پڑھتے ہیں صرف کھانا پھینا چھوڑے لیتے ہیں روزہ رکھ لیتے ہیں اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ انہیں بھی نہیں پتا ہوگا کہ قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے تو آپ سب کا فریضہ کیا بنتا ہے کیا کریں لوگوں کو اس کی روح سے آشنا کریں لوگوں کی اس کی روح سے آشنا کریں کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں آپ اسے ہر ایک اپنے بچوں کو گھر والوں کو یا بڑوں کو یا بزرگوں کو یا محلے کے بچوں کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اپنے سٹریٹ کے سارے بچوں کو کٹھا کر لیں اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری اچھی سے سنائیں اگر قصص الانبیاء آپ لوگ کے پاس کتاب ہے تو اس میں عمومن پوری سٹوری شروع سے آخر تک دی ہوتی ہے تو پوری کہانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی بتا سکتے ہیں ورنہ اتنا حصہ جو ہے قربانی کا وہ تو ضرور بتائیں تاکہ لوگ شعوری طور پر قربانی کریں کیونکہ لوگ قربانی کا مقصد ہی بھول گئے ہیں اور عام طرح پر اب لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ کیا فائدہ اتنے جانور زبا کر دی جاتے ہیں اور گوشت کی پھر سال بر کبھی ہو جاتی ہے اور اتنے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں یہی پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سال بر غریب کدھر تھا اور آپ کہاں تھے اس کو کیوں نہیں یاد آئے قربانی کے دن غریب کیوں یاد آ رہے ہیں لوگ جیسے ہی جو بیل فیر کے لیے دیتے ہیں ایسے سیلاف زدگان کے لیے قربانی یا کسی کشمیر وغیرہ کہیں پہ اس میں بھی وہ نیت کا ایسا جھول آ جاتا ہے کہ چھوڑو اچھا ہے ادھر ہی دے دیں کون اپنے گھر میں زہمت کرے یہ بھی ایک چیز آ جاتی ہے اچھا کہیں دوسرے شہر جا رہے ہیں تو چلو اب کس کو کہہ کے جائیں کہ قربانی کرو چلو وہیں پیسے دے جائیں گے آپ کو معلوم ہے کہ مسافر پر بھی قربانی لازم ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ عید العظہ آگئی چنانچہ ہم نے دس دس آدمیوں کی طرف سے ایک ایک اونٹ اور سات سات آدمیوں کی طرف سے ایک ایک گائے مشترکہ طور پر زبا کی یعنی سفر پر جا رہے ہیں تو انہوں نے سفر میں یہ قربانیاں کر لیں آپ بشخص علاہ وزدگان کو دیں یا غریبوں کے علاقے میں گوشت بھیجوائیں لیکن اس سنت کو حتمی طور پر ختم نہ کر دیں اپنے گھر میں یا علاقے میں یعنی ایک آپ ایکسٹر بھیجوا دیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈوں کی قربانی کرتے تھے تو ایک گھر میں کر لیں اور ایک آپ غریبوں کے لیے بھیجیں ٹھیک ہے نا تاکہ وہ قربانی کی جو روح یا مقصد یا اسے دیکھ کر جو دل کے جذبات ہیں یا دل کے اندر ایک خاص قیفیت پیدا ہوتی ایمان کی یا اللہ کی محبت کی وہ بیدار رہے وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ تو یہ شاعر اللہ میں سے یہ ایسی نشانیاں ہیں شاعر اللہ جیسے سیمبلز ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی چیز کی روح کو جگہ دیتی ہیں تو اس ریچولز کو اس لیے نہیں ختم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو دیکھیں کوئی تو ایک دس میں سے پوچھیں گے ہم کیوں کرتے ہیں بلکل اور اس طفح آپ ضرور قربانی کے جانور دیکھیں کوشش کریں زبا ہوتے دیکھیں بلکہ زبا کرنے کی کوشش کریں جی ہاں خواتین کے لیے منع نہیں ہے زبا کرنا اور میں اپنے بچوں سے کرواتی رہی ہوں بیٹی سے بھی بیٹے سے بھی تاکہ ان کے اندر وہ کیفیت آئے یعنی ابراہیم علیہ السلام تو اپنے بیٹے کو کرنے لگی تو بیٹا خود اس کے لیے تیار ہے تو ہمارا بیٹا یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک چھوڑی پیر دے کیونکہ اس میں بہت سی حکمت ہے اللہ تعالیٰ بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو وہ جو روح ہے وہ جو جذبات کا تلاتم ہے وہ جو اللہ کی محبت کا حصول ہے وہ حاصل کریں آپ یعنی ان چھوٹیوں کا یا جو قربانی کے دنوں کا جو آپ کا ہنگر ہوگا وہ یہی کہ وہ کیفیت اپنے اندر لانے کی کوشش کریں جس کے لیے قربانی لازم کی گئی کل جب میں چھوٹی تھی تو اسی پانفلٹ کو بار بار پڑی تھی تو دن میں ہمیں بہت اچھی فرنڈ ہیں میں نے ان سے ڈسکس کیا تو جو مینے بعد کنکلیوڈ کی اس پر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا تو اصل چیز تقویٰ ہے اور جو یہ قربانی ہم یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنی ڈیزائرز کو کیسے قربان کرنا ہے ہمیں اپنی خواہشات کو چھوڑنا ہے اور جو کمارز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں اس کے اوپر کیسے سرے تسلیم خم ہونا تو قربانی کی جو مقاصد ہیں ان میں سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے قرآن مجید میں آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر فَصَابْ اپنے رب کے لئے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے یعنی نماز کے ساتھ اس کا حکم آیا ایک مرتبہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں ماہ رجب میں ایک قربانی کیا کرتے تھے آپ اس حوالے سے ہمیں کیا حکم دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام پر جس مہینے میں چاہو زبا کر سکتے ہو اللہ کے لئے نیکی کیا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلائے کرو تو اصل مقصد کیا ہے کہ قربانی اللہ کے لئے ہو اور قرآن مجید کی وہ آیت بھی آ دوگی قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے تو قربانی دراصل اللہ کے لئے اور یہاں بھی نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آئے پھر قربانی کا مقصد کیا ہے کہ تقوی حاصل ہو ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کے لئے ہر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون اس سے صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے اللہ کے پاس جو چیز جائے گی وہ تمہارے دل کی کیفیت اور اگر ہم نے قربانی کی ہی نہیں سامنے دیکھی ہی نہیں جانور کو ہاتھ ہی نہیں لگایا گوشت کو ہاتھ نہیں لگایا گوشت تقسیم نہیں کیا کسی کو کھلایا نہیں تو وہ چیز تو پیدا ہی نہیں ہوئی خالی ایک چیک کسی کو کارٹ دینے سے یہ سارے جذبات کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں تو اصل چیز ہے کہ اس سارے عمل سے جو حاصل ہونے والی چیز ہے اس کو حاصل کر لیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہا تمہارا قربانی کرنا پس یہ تمہارے لئے تمہارے رب کے پاس زخیرہ کر دی جاتی ہے یعنی اس کا گوشت خون تو نہیں پہنچتا ہے وہ تو تم کھا جاتے ہو لیکن اس کا عجر وہاں محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کا تمہارے کردار اخلاق جذبات احساسات پر اثر ہوتا ہے اس کو مدنظر رکھنا ہے میں تھوڑا سا یہ سیشن اتنا زبردست ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے اللہ نے آج پھر موقع دیا الحمدللہ آپ سب کے ساتھ مستفیل ہونے کا میڈیا نے کچھ اس طرح کا روڈ بلے کیا کہ ہمیں گربانی ہمیشہ لگا کرتی تھی کہ یہ فرض ہے سنت ہے واجب ہے نفل ہے اور اسی طرح کی سوال و جواب میں اکثر یہ ٹائم ہمارا جندگی کا بہت سارا ضائع ہوا آج میں نے ایک انٹریکٹف سیشن کیا بہت پڑے لکھے لوگوں کے ساتھ کسی نے اس کو فرض کہا کسی نے سنت کہا کسی نے کہا کر لینی شاہی ہے جس طرح سے بھی بات ہو رہی تھی کہ سلاف والے علاقوں میں دے دیں یہ سب بات چار سال پہلے استاذہ نے مہدین کے گھر میں ایک کلاس لی تھی جہاں مجھے فرس ٹائم قربانی قرب سے نکلی ہے اور قرب کا لفظ آتے ہی انسان کی قربانی کا درجہ اور انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمائید علیہ السلام کو ایک سمبل کے طور پر نہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جب وہ قربانی کرنے لگے تھے تو وہ اپنے بیٹے کی ہی کرنے لگے اگر ایک ماں ہونے کے ناتے ہم یہ فیڈنز کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ میں ہو ایک طرف محبت میرے اللہ کی ہو اور دوسری طرف محبت میرے بیٹے کی ہو اور اللہ ہم سے میرا بیٹا مانگ رہا ہو تو وہ جو ایموشنز وہ فیڈنز وہ کیفیات وہ جذبات جس نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو رہتی دنیا کے لئے کر دیا آج ہم سب بھی قربانی دیتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لئے وہ قربانی سکے جاریہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ قربانی سکے جاریہ تو یہ جو بات ابھی افتازہ نے کی کہ ہمارا بیٹا جب وہ قربانی کرے تو کم از کم وہ جذبے سے تو گزرے اور جب ہم یہ قربانی کریں یہ فیڈنز یہ ایموشنز اصل میں قربانیاں درجات کو کیوں پہنچتی ہیں ان کے گریٹس کیوں بنتے ہیں جب اس کے اندر ہمارے جذبات ہماری اپنی دیوی قربانیاں ہمارا وہ میڈا یا بکرا وہ پیسے تو کچھ بھی نہیں ہوتے جب محبوب کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سارے جذبات وہ دل کی خائشات وہ محبت ہیں اور ایک بیٹے کی محبت تو یقین مانیں دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف اور ایک بیٹے کی محبت ایک طرف تو اللہ کی راستے میں قربانی دے دیوار اس پار یہ ضرور دن میں رائیں کہ اگر اس کی جگہ ہم اپنا بیٹا قربان کر رہے ہوتے تو ہماری فیڈنز ہماری ایموشنز اس میڈے میں آ جانے چاہیے قرب پیسوں سے نہیں ملا کرتا قرب قربانی سے ہی مٹے گا اس کے لئے یہ آج کا لیکچر بھی تین چار سال پہلے مجھے یاد ہی یہ بینرز میرے لئے ایک بہت نئی چیز تھی جب ہم نے سڑکوں پر لگوائے تھے آپ سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ہم بھی آئے ہیں مختلف قربانیاں دیکھ کر آئے ہیں لیکن آج کی نیت یہ کر لیں کہ ہماری دس دن حج کی قربانی کے لئے یہ سب قربانیاں تو انشاءاللہ یہ سب کچھ اس میں ایڈ اپ ہو کے ہمارے لئے کیا بن جائے گا عجرِ عظیم بن جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو سچی اور خالص نیت عطا کریں اور ہماری ساری کمیور پتائنیوں کو دور کر دیں ہمیں سچی عطا والوں کی بھی محبت عطا کر دیں کیونکہ یہ ہر روز ایک پائدہ یہ ہر روز ایک اضافہ کرتی جاری جاتی ہے اللہ کے قرب کی طرف آپ سب کو جزاکو ملدہ خیرن کسیرہ جزاکو ملدہ خیرن کسیرہ حقیقت یہ ہے کہ جو بکرہ نہیں قربان کر سکتے وہ اپنا آپ بھی قربان نہیں کر سکتے یہ تو دراصل اپنی ذات اپنی انا اور اپنے بہت سے برے آمال برے اخلاق اور برے کردار کی قربانی ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کریں اور ہم اس پوری روح کے ساتھ اس قربانی کو کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے انشاءاللہ اس کے احکام سے اپنی خاص رحمت کے ساتھ احمد اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی جس پر سلام بھیجے اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا پھر اس کے لئے کسی قسم کا کوئی غم خوف اور پریشانی باقی نہیں رہتی سلام علی ابراہیم اس لئے ہم دروش شریف میں ہمیشہ آپ کا ذکر بھی کرتے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم جو سلیت ہے اس میں صلاة اور سلام آتا ہے علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت المجید ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ حضرت ابراہیم اور اہل اعیال اور ان کی آل کو برکتیں عطا فرمائیں تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کی ازواج اور آپ کی اہل بیعت سب کے لیے اسی برکت کی دعا کرتے ہیں یہ دعائیں کس کے حصے میں آتی ہیں صرف ایک جملے میں جواب دیجئے یہ دعائیں کس کے حصے میں آتی ہیں محسنین کے لیے ہوتی ہیں محسن کون ہوتا ہے دوسرے کو حق سے بڑھ کے دینے والا ایسا انسان کب کر سکتا ہے حق سے بڑھ کر دینا گویا اپنے حق کی قربانی کرنا ہے تو یہ سلام اور یہ رحمتیں اور یہ برکتیں اور یہ خیر و بھلائی عام ہیں اس کے لیے جو قربانی کی سطح پر دیئے جو ہر وقت صرف حقوب مانگتا نہ رہے کہ یہ میرا حق ہے اور یہ میرا حق ہے بلکہ حق دینے والا بنے اور خاص طور پر جس انسان کو حق نہ مل رہا ہو وہ اگر حق دینے والا بن جائے یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کچھ مل رہا ہے تو آپ بھی دے رہے ہیں آپ کو حق مل رہا ہے آپ بھی حق دے رہے ہیں تو یہ احسان کا درجہ نہیں ہے یہ تو بدلے کا ہے عدل ہے احسان کا درجہ یہ ہے کہ کوئی آپ کا حق نہیں دیتا کوئی آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتا لیکن آپ پھر بھی اس کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں اس کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں کوئی آپ کی قدر نہیں بھی کرتا کوئی آپ کو اکنالج نہیں بھی کرتا کوئی آپ کو اپریشیٹ نہیں بھی کرتا کوئی آپ کی تعریف نہیں بھی کرتا پھر بھی آپ کام کیے چلے جاتے ہیں تو یہ سب کچھ کیا ہے دراصل قربانی احسان تو جو ایسا کرتا ہے اس کی قدردانی کون کرتا ہے قربانی کرنے والی کی قدردانی اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں پر سلامتی اور برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو جس پر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں پھر اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی نہ دنیا میں نہ آخرت میں اس لیے ہماری ساری توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں ہم اللہ کی دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں اتفاق سے آج صبح کی جو بڑی تلاوت اس میں لَن تَنَا لُلْبِرْنَ حَتَّىٰ تُن فِقُومِمْ مَا تُحِبُّونَ کی آیاتھی اور اتفاق سے میرا بیٹا بھی ساتھ لیٹا ہوا تھا تو میں تلاوت شروع کی تو کہتا ہے کہ آپ مجھے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بتاتی گئے تو ایک تو کل کا لیکچر بیچ میں آگیا تھوڑا وقت اس کے پوائنٹس اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ لَن تَنَا لُلْبِرْنَا سے لے کر آگے کافی آیات جو ہیں ان میں عمر بالمعروف و نئین المنکر کے ذکرات ہیں کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونے والی ہیں تو میں اس پر غور و فکر کرنے لگی ان ساری آیات پر جو بھی منہ پڑھ کر سنائیں کہ دین کا تقاضی ہم امت مسلمہ سے یہی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہ جئے اوروں کے لیے بھی جئے اور اوروں کے لیے سب سے بہترین چیز دینے والے ہوں کیونکہ ان کی آخرت کی بھلائی سوچنے والے ہوں دینے کو تو دنیاوی ضروریات پوری کرنا بھی ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے کسی کے دکھ درد مسئیبت میں کسی کے بیماری میں کسی کے بھوک میں کسی کے اور کسی تکلیف میں پریشانی میں کام آنا لیکن یہ پریشانیاں تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی کسی نے کیا خوب کلکولیشن کی کہ آخرت کا دن نوم الاخرہ پچاس ہزار سال کا ہے اور ایک ایوریج انسان جو زندگی جیتا ہے اگر اس کے مقابلے میں ایک ریشو لگایا جائے تو یہ زندگی صرف پورٹی ون سیکنڈ بنتی یعنی دنیا کی زندگی پورٹی ون سیکنڈ بنتی تو اس پورٹی ون سیکنڈ کے لیے انسان اپنی آخرت کو داؤں پہ لگا دے صرف حشر کے دن اور حشر کے دن کا حساب آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی وہ دوسرے صحابہ کے مقابلے میں مالدار صحابی تھی یہ بھی معلوم ہے نہیں سکتا وہ کہتا ہے میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتی اور ان کا رسک رسک حلال تھا اور ایسا نہیں تھا کہ وہ اس رسک کو صرف اپنی عیاشیوں پر خرچ کریں ہرگز بھی نہیں وہ دوسروں پر خرچ کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی اہل وعیال کا خیال رکھتے تھے آپ کی ازواج متحرات کا خیال رکھتے تھے اور بھی جنگ تبو کا موقع ہے تو سب سے زیادہ حضرت عثمان کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کنٹریبیشن تھی ہر ہر موقع پر اسلام کی مدد کی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ وہ کٹنوں کے بل جنت میں جائے گی جبکہ دیگر صحابہ جو فقراء تھے معاجرین تھے جن کے پاس دنیا نہیں تھی وہ پانچ سو سال پہلے جنت میں پہنچ جائے گے اور تیزی سے پہنچ جائے گے اس مال کا حساب دینا بھی بہت مشکل کام ہے ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے پاس بہت بڑے بڑے خزانے ہو اور بہت سے چیزوں کا مالک ہو لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بھول گاتے ہیں کہ اس کا حساب بھی ہوگا قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا تو اگر آج کسی کو مالی پریشانی ہے یا مالی تنگی ہے یہ دنیا میں کسی بھی اعتبار سے اسے کوئی قربانی کرنی پڑ رہی ہے اسے غربت اور فقر اور قرضے تالے کوئی دبا ہوا ہے تو وہ ہرگز پریشان نہ ہوں یہ دنیا کے زندگی جو چند سیکنڈ کی ہے آخرت کے مقابلے میں یہ بہت جلد گزر جانے والی اور وہ دن بہت طویل ہے اور اس کا حساب بھی بہت سخت ہے تو اس لیے یہ دعا بھی خاص دعاوں میں شامل ہونی شاہی ہے کہ اللہ ہم محاسب نہ حساب میں یسیرہ اور اللہ ہم یہ بغیر حساب کی جندت میں داخل کر دے کیونکہ جس کا حساب ہوا وہ مارا گیا تو اس لیے بعض اوقات ہم کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں یا اپنی کسی کمی کی وجہ سے تو اس طرح نہیں کرتے جیسے دین کرنے کا حق ہے پیاد رکھیں کہ دین سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ محض انفرمیشن کلیکٹ کرنا نہیں ہے علم اور معلومات میں فرق ہوتا ہے علم کے تین اس سے ہوتے ہیں علم میں سب سے تہلہ درجہ معلومات جمع کرنا ہے جیسے آپ لوگ معلومات جمع کر رہے ہیں کبھی قربانی پر لیکچر ہے اور کبھی ذلحج کے اشرے پر لیکچر ہے اور کبھی کسی اور موضوع پر ہے یہ ہے انفرمیشن جو آپ کو پاس آن کر دی جاتی ہے کہ یہ لے لیں یہ کچھ کرنا ہے اس کے بعد اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ اس علم کا امپیکٹ میری ذات پر کیا ہوا آپ سب کی ذات پر کیا ہوا کیا یہ جان لینے کے بعد کہ یہ پہلے دس دن ذلحج کے بہت قیمتی ہیں ہماری نیکی کے کاموں میں کوئی تیزی آئی ہم عام دنوں کے مقابلے میں کوئی ایسا عمل کرنے لگے کہ جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے تھے کیونکہ ان دنوں کا عمر اللہ تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہے اور کرنے کے کاموں میں جو کام بتائے گئے کیا ان میں سے کچھ ہم نے اپنے عمل میں شامل کیے اگر اس کا کوئی امپیکٹ ہم پر نہیں ہوا تو گویا ہم نے صرف معلومات حاصل کی ہم نے علم حاصل نہیں کیا اور وہ جو جزا ہے اور وہ جو سواب اور وہ جو درجات کی بلندی ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ علم کے ساتھ ہے معلومات کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے بہت سے معلومات اکٹھی کر لی دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے ان پر عمل کتنا کیا ہے کیا عام دنوں کے مقابعے میں ان دنوں میں آپ کی تسبیحات زیادہ ہوئیں کیا مزید تسبیحات آپ کی ذکر میں شامل ہوئیں کیا ان چیزوں کی پابندی آپ نے شروع کی جن کا ہمیں معلوم ہوا کہ کرنی چاہیے ان دنوں کے اعتبار سے اور نسبت سے خصوصا جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دنوں میں کسرت کے ساتھ تحلیل اور تکبیر اور تحمید کہو یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف کرو اور تکبیر کہو کیا ہم نے ان دنوں میں واقعی اس خاص ذکر کو اپنایا اگر اپنایا یعنی آپ میں دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ جنہوں نے ان چیزوں کی سیریز نہیں لیا کیونکہ دین ایک سیریز چیز ہے وہ ماہ ہو بالحضر یہ کھیل کود کی چیز نہیں ہے کہ ہم روز معلومات میں اضافہ کرتے چلے جائیں تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لے آئے تو الحمدلہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے علم کی بلیسنگ دی اور علم کا تیسرا درجہ ہے کہ اپنی معلومات اور اپنے عمل سے دوسرے لوگوں پر امپیکٹ ڈالنا دوسرے لوگوں کو انپلوئنس کرنا اب اس درجہ پر اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو تو کیا آپ کے عمل سے آپ کے علم سے آپ کے طریقے سے کیا آپ کے گھر والوں پر آپ کے دوستوں پر آپ کے محول پر کوئی اثر پڑا کیا ان کے اندر بھی یہ چیز آئی کیونکہ میں نے آج کی آیات کی تلاوت اور غور و فکر جو کیا صبح کے وقت اس سے مجھے تو یہ نظر آیا کہ جب تک میں عمر بالمعروف کو نہیں ہنے ان منکر نہیں کرتی تو کامیابی مشکل ہے یعنی یہ علم اور یہ معلومات اور یہ عمل صرف میری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے اپنے پیاروں کے لیے بھی ہے میرے گھر والوں کے لیے بھی میرے ساتھیوں کے لیے بھی ہے میرے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور اس عمل بالمعروف اور نئی ان منکر میں اثر جب ہی ہوگا جب میں خود عمل کروں گی اگر میں عمل نہیں کرتی تو میں کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتی کہ تم بھی یہ تصویح پڑھو اگر میں روزہ نہیں رکھتی تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ ان دنوں کے روزوں کا بہت سواب ہے سارے سال کے روزوں سے بہتر ہے رمضان کے علاوہ کیونکہ وہ تو فرض ہے اور فرض بہرحال فرض ہوتا ہے اگر میں خود صدقہ خیرات نہیں کرتی تو مجھے کسی کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ میں کسی سے کہوں کہ تم صدقہ خیرات کرو تو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی کچھ شرائط ہے لیکن جب انسان اس تیسری سیڑی پر خدم رکھتا ہے تو وہ ساری بشارتیں آنے لگتی ہیں اور وہ ساری کامیابیوں کے راستے کھننے لگتے ہیں پھر آتا ہے وہ مقام کے جب سلام آنے لگتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے سلامتی کا تہام آنے لگتا ہے اس بندے کے لیے جو ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہو واقعی جو علم والا ہو اور اسی طرح مومن کی دیفنیشن کیا ہے مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کامنے لگتے ہیں اس دیفنیشن پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں کیا واقعی آپ کو دل ہلتا ہے جب اللہ کے ذکر ہوتا ہے یا آپ اللہ کے نام پر ویسے ہی میں سن لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی عام چیز ہوتی ہے آپ اگر ان دنوں میں کوئی نئی صورت یاد کر رہے ہیں یا قرآن پاک کی ریویشن کر رہے ہیں یا ترجمے کی دورائی کر رہے ہیں یا درس دے رہے ہیں یا کوئی بھی اللہ کے نام کی تصمیح کر رہے ہیں تو کیا آپ کے دل کی حالت بدلتی ہے یا نہیں تو دل کی حالت بدلنی چاہیے یہ مطلوب اور مقصود ہے اور اگر یہ نہیں بدلتی تو پھر ہم کس قسم کے مومن ہیں اننا ماں سے غی حصر ہے کیا مطلب ہوتا ہے اننا ماں سوائے اس کے کی نہیں یعنی اس کے سوا ہے ہی نہیں کچھ مومن تو ہوتے ہی بس ہو ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا وہ اللہ کا ذکر کرے تو ان کے دل کام پھٹھیں ان کے دل ہل جائیں ان کے دل بدل جائیں ان کے دل اس ذکر کو محسوس کریں بلکل اسی طرح جب آپ کے کسی پیارے کے ذکر کیا جاتا آپ کے سامنے تو کیا ہوتا ہے کسی بھی محبوب شخصیت کا نام آپ کے سامنے آئے اس کی تصویر دیکھیں یا اس کی آواز سنیں یا اس کا کچھ بھی تو آپ کا دل کیا حال ہوتا ہے کیا کرتے آپ ہارٹ بھی ٹھواز میں جاتی قربانی کے اس موسم کو اور قربانی کے ان دنوں کو اور قربانی کے اس رچول کو صرف رچول نہ سمجھیں انہیں عام دن نہ سمجھیں ایک ایک لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ایسی حسرت آتی کہ یا رب کیا کیا ہے ابھی تو اور بہت کچھ کرنا چاہیے تھا تو ادھر ادھر کی فضول باتیں لغیات اور غیر ضروری چیز چھوڑ کر عبادت کے لئے ذکر کے لئے سنجیدگی اختیار کریں تو آئیے آج ہم قربانی کے کچھ احکامات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اگر سے آپ شاید خود قربانی نہ کریں آپ کے والد کریں یا آپ کے شوہر کریں لیکن آپ کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس قربانی سے متعلق ہمیں کتنی شرائط بتائی گئی ہیں کتنی تاقیدیں کی گئی ہیں اور کتنا علم دیا گیا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے یعنی ایسا نہیں کہ قربانی کا لفظ ہے اور آپ کہیں کہ میں تو روز گھر میں قربانی دیتی ہوں کہ مجھے بہت کچھ سننا پڑتا اور میں چھپ رہتی ہوں تو یہ میری قربانی ہے تو میں ان دنوں میں یہی قربانی کر رہی یہ تو قربانی نہیں اس قربانی کی بات نہیں ہو رہی یہاں بکرے اور گائے اور اونٹ کی قربانی کی بات ہو رہی مرگی کی بھی نہیں ہو رہی اچڑیا کی بھی نہیں ہو رہی اس لیے جس قربانی کی بات ہو رہی ہے اس سے متعلق آپ کا دین آپ کو کیا بتاتا ہے پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کے لئے گواہ بن جائیں لوگوں کو بتانے والے بن جائیں کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے یہ کس میں آئے گا عمر بالمعروف و نئین المنکر یہ نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخنہ کٹے یعنی اگر قربانی کہنا دا ہو تو ذلحج کا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کٹا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہِ ذلحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور آپ نے اشرہ کا نام گیا اذا دخلت العشرہ تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے بالوں اور جلد میں سے جلد کا کیا مطلب ہے سکن یعنی بعض اوقات ناخنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے چھوٹی جلد اکھڑ جاتی ہے ہوتی یا ڈیڈ سکن آپ کے جسم پر آ جاتی لوگ مختلف طریقے سے ڈیڈ سکن اتارتے ہیں تو ان دس دنوں میں نہ سکن میں سے کچھ لے اور نہ بالوں میں سے فلا یمس بن شعری ولا بشری شیعہ دونوں چیزوں منا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے پھر اسی طرح قربانی کا عجر چاہنے والا بھی بال اور ناخنہ کٹے یعنی اگر ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا تو وہ قربانی والوں کے ساتھ عجر میں کیسے شریک ہو وہ قربانی کے دنوں میں کیا کٹے اس کے بارے میں آتا ہے سنہ نبی دعوت کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ادھا کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے جسے کہ اللہ عز و جلہ نے اس امت کے لئے خاص کیا ہے اس امت کے لئے خاص کیا ہے ایک آدمی نے کہا فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے یعنی ایک میرے گھر میں گائے بندی بھی ہے جس سے میں دودھ لیتا ہوں اس کو بیچتا ہوں میرا روزگار ہے یا بچوں کو پلاتا ہوں اور وہ ہی ہے تو کیا میں اس کو ہی زبا کر لوں یا بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے تو اب کیا کروں یعنی آپ کے گھروں میں تو ایسا نہیں ہے لیکن جن کے پاس ہو اور وہ صرف ایک ہی ہو اور اسی پہ ان کا گزارہ چل رہا ہو تو اس کے لئے بڑا انتہان ہے نا کیا وہ بکری زبا کر دے کہ نہ کرے آپ نے فرمایا نہیں وہ یہ بکری نہ زبا کرے دودھ والی بکری نہ زبا کرے بلکہ اپنے بال کٹ لو اب قربانی کا دن آ گیا تو کیا کرو بکرا نہیں کٹ سکتے کیا کرو بال کٹ لو ناخن کٹ لو موچھے تراش لو زیر ناک کی یعنی انڈر آمز اور انڈر لیگز کی صفائی کر لو اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی کیونکہ یہ سنت ابراہیمی میں سے ہے یعنی خطنہ کرنا اور موچھے تراشنا اور داڑی کے بال بڑھانا اور باقی جسم کی صفائی کرنا تو اس لئے عید کے دن انسان کو صاف سترہ ہونا چاہیے یہ نہیں دس دن بھی نہیں کٹے اور اس دن بھی سمیل لے کے پھر ترین پر یہ نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو صاف سترہ کریں اور اس نیت کے ساتھ اب کریں گے اگر ذرا سے بھی سستی آنے لگے تو اس سستی کو دور کر لیں گے کہ مجھے قربانی والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اپنے بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ عید پڑھنے کے بعد کٹیں یا اس سے پہلے چونکہ قربانی کا حکم نماز پڑھنے کے بعد ہے اس لئے یہ بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ بھی اس کے بعد ہی آپ کٹیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عید الادھا کے دن قربانی کا حکم دیا گیا اور اللہ نے اس دن کو اس امت کے لئے عید کا دن قرار دیا ایک آدمی کہنے لگا یہ بتائیے اگر مجھے کوئی جانور نہ ملے سوائے اپنے بیٹے کے جانور کے یعنی اس نے بکری پالی میری اپنی نہیں تو کیا میں اسی کی قربانی دے دوں کیونکہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہوتا ہے ایک حدیث پر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم اپنے نافم تراشو بال کاٹو موچے برابر کرو زیر ناف بال صاف کرو اللہ کے ہاں یہی کام تمہاری طرف سے مکمل قربانی تصور ہوں گے یہ سب کام تمہارے لئے مکمل قربانی تصور ہوں گے یہ تو ہو گیا ایک کرنے کا کام لسٹ بنا رہے ہو اوکے تاکہ بھولنے جائے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا ہے قربانی کے دن روزہ رکھنے کی ممانت ہے اگر سے نظر مانی ہوئی ہو مثلا اگر کسی نے یہ نظر مانی ہوئی ہو میں ہر مہینے کی دس تاریخ کو روزہ رکھوں گی اور دس تاریخ کو تو عید آگئی تو ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے چاہے نظر مانی ہو تو عید کے دن روزہ نہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماں سے روایت ہے ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے نظر مانی ہو کہ کچھ مخصوص دنوں میں روزہ رکھے گا میں اتفاق سے انہی دنوں میں بقرہ عید یا عید کے دن پڑ گئے ہیں عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے آپ بقرہ عید کے دن اور عید کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں روزے کو جائز سمجھتے تھے ٹھیک ہے ان دنوں میں روزہ کوئی رکھے بھی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا یہ کھانے پینے کے دن ہے اصل میں دین کیا ہے اطاعت کا نام ہے جب کہا جائے کھانا پینے چھوڑ گو تو چھوڑ دیں اور جب کہا جائے کھانا پینے بند نہیں کرو تو اس وقت بند نہیں کریں روزہ نہیں رکھیں ابو عبید بن عزر کے غلام نے بیان کیا کہ میں عید کے دن عمر بن خطاب کے ساتھ حاضر تھا انہوں نے بیان کیا کہ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا ایک تو روزہ افطار کرنے کا دن ہے اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہیں دونوں عیدوں میں فرق یہ ہے کہ عیدل ادھا کے دن نماز کے بعد کچھ کھاتے ہیں اس سے پہلے نہیں اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کھا کر جاتے ہیں پھر آجاتا ہے قربانی کا جانور فضیلت کے اعتبار سے جانوروں کے درجے افضل قربانی کے بارے میں مختلف آ رہا ہے کہ سب سے افضل قربانی کونسی جمہور کے نزدیک یعنی مجارٹی کے نزدیک سب سے افضل اونٹ پھر گائیں پھر مہندہ پھر بکری کیونکہ جس جانور میں یہ سب سے زیادہ فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے یقیناً وہی زیادہ بہتر اور افضل ہیں اور اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کی قربانی سب سے افضل قربانی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق نام لکھتے ہیں اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو ناموں والے صحیح پل اپیٹ دی جاتے ہیں ریجسٹر بند کر دی جاتے ہیں اور فرشتے بھی آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے یعنی سب سے پہلے جو آتا ہے گرمی کے موسم میں اور کافی دیر اس کو خطبے کا انتظار کرنا پڑتا ہے مسجد میں تو اس کا عجر اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ہے پھر جو آتا ہے اس کا عجر گائے قربان کرنے والے کی طرح ہے پھر مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح ہے اور پھر جو آیا وہ تقرب کے لیے مرگی پیش کرتا ہے پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے انڈا پیش کرتا ہے تو یہ ترتیب بتا دی گئی اس سب سے زیادہ پھر عجر کس کا ہے اونٹ کا انشاءاللہ اس سال بھی الہدام میں اونٹ کی قربانی ہوگی اور ایک حصہ چودہ ہزار پانچ سو کا ہے اور عید کے دوسرے دن ہوگی با کیا جائے گا جیسے پچھلے سالوں میں کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہاں الہدام کے فرنٹ ایریہ پر سب فیملیز جمع ہوتی ہیں مرد ایک طرف ہوتے ہیں عورت ایک طرف ہوتی ہیں بچے ایک طرف ہوتے ہیں اور پھر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے اور وہ سین بھی دیکھنے والا ہوتا ہے مثلا اگر ہم گھر میں نہیں قربانی کر سکتے نہ گائے کی نہ بکرے کی نہ کسی اور کی تو جہاں ہو رہی ہو وہاں ہی جا کر شریک ہو جائے اور اس کے بعد یہ ہے کہ سب ملکر یہاں پر کھانا وانا کھاتے ہیں تو ہو سکے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ چکر لگا سکتے ہیں کیونکہ مشکداروں کو بھی ملتے جلتے رہتے ہیں لیکن دیل کے دوستوں کو عید کے دن یا خوشیوں کے دن ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں تو اگر گھر والے معافقت کریں لڑ جگڑ کے نہیں لیکن اگر گھر والے معافقت کریں اور ساتھ آنے پر تیار تو ان کو یہ سنتیں بھی تازہ ہوتی نظر آئے گی کیونکہ عمومن ہمارے ہم پاکستان میں اونٹ کی قربانی کا رواج نہیں ہے قربانی کے جانور کی صفات کیسا جانور ڈھونڈا جائے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خریدار سمجدار ہو سمجدار خریدار کے انتخاب کیا جائے ایسے کسی کو یہ پیسے پکڑا کہ سبزی لینے نہ بھی لے عام دنوں میں بھی ہم کس کو بھیجتے ہیں کچھ خریدنے کے لئے جس کو کوئی عقل فہم ہو جو عرمو بن جہد البارقی رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دینار دیا کہ اس سے قربانی کا جانور یا بکری خرید لائے انہوں نے دو بکریوں خرید لی پھر ایک کو ایک دینار میں بیش دیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری بھی لے آئے اور دینار بھی لے آئے کیا تھی آپ نے کیا کیا ایک دینار دیا انہوں نے جا کے دو بکریوں خریدی اور ایک بکری ایک دینار بھی بیچ کر دینار بھی واپس لے بکری بھی لے آئے اتنا سمیدار ہونا چاہیے خریدا تو آپ نے ان کو تجارت میں برکت کی دعا دی چنانچہ ان کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں نفع ہوتا نہیں آپ نے خوش ہو کر دعا دی ان کو کہ اللہ تمہارے رزق میں تمہارے مال میں برکت دے پھر اسی طرح اس کا رنگ کیسا ہو اس کا رنگ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مہندہ قربان کیا کرتے تھے جو سینگوں والا نر یعنی میل اور جو سیاہی میں دیکھتا سیاہی میں کھاتا سیاہی میں چلتا سیاہی میں دیکھتا یعنی اس کے آنکھوں کے آس پاس کیسا کالا سیاہی میں کھاتا یعنی اس کے موں کا اگلا حصہ کالا اور سیاہی میں چلتا یعنی اس کے پنڈ لیا کالی تو ایسا وقرہ یعنی وہ قریب ترین مشابعت ہیں اگر ایسا مل جائے تو بہت اچھا ہے دیکھیں جیسے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر والا طریقہ فرض نہیں کوئی واجب نہیں ایسی سنت موقعہ نہیں آپ کو ضرور ایسا وقرہ ڈونڈ کے لانا ہے لیکن ایک سنت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے وہ اتباع کرتے تھے ہر ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں راستوں میں سڑک پر چلتے ہوئے اٹھنے ہوئے بیٹھنے ہوئے ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالوگر دی اور ایک ایکسپشنل صورت تھی ان کی تو وہ ہوتے تو ایسا ہی خریدتے ڈونڈ کے لاتے ایسا لیکن اگر ایسا نہ ملے تو پھر جو بھی ہو ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاکستری یعنی براؤنش رنگ کا جانور زبا کرنا اللہ تعالیٰ کو دو کالے رنگ کے جانور زبا کرنے سے زیادہ مہبوب ہے یعنی پورا کالا بکرہ جو ہم عام طور پر صدقے بھی دیتے ہیں اگر دو بھی دیئے جائیں اس کے مقابلے میں ایک براؤن زیادہ افضل ہے یہ پتہ نہیں کہا سے کالے بکرے کے صدقے کا رواج پڑا تھا سمجھ آئی بات یعنی ایک طرف دو کالے بکرے اور ایک طرف ایک براؤن بکرہ زیادہ سواب کس میں براؤن میں اس لیے اگر کبھی صدقے کا بکرہ بھی دینا ہو تو اس میں کالا رنگ نہ ڈونے ہاں کالا رنگ صرف اس حد تک کہ جو مو کے آگے ہو اور آنٹھوں اور پاؤں کے بس پھر یہ کہ دو دانت والا ہو دو دانتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو دانتہ جانوری زبا کرو سوائے اس کے کہ تمہارے لئے بہت مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزا کو قربان کر سکتے یعنی بھیڑ کا بچہ قربان کر سکتے سائز درمیانہ ہو یونس بن میسرہ بن حلبس نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الزرقی کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے کے لئے گیا یونس بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید نے ایک ایسے مہنڈے کی طرف اشارہ کیا جس کے کانوں اور گلے کا کچھ حصہ سیاہ تھا وہ جسمانی طور پر نہ زیادہ اونچا تھا نہ پس تھا انہوں نے فرمایا میرے لئے یہ خرید دو گویا انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بینڈے کے مشابہ قرار دیا کہ اس سے قریب تر ہے یعنی اگر تینوں چیزیں نہ بھی ہو کالی تو ایک ہو جائے دو ہو جائیں اور تین ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور اسی طرح یہ کہ بہت اونچے اور بڑے کی تلاش بھی ضروری نہیں ہے درمیان سائز کا بھی کافی ہے ابو غرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے سینگدار سفید اور سیاہ رنگ کے دو خسی مینڈے خریدے یعنی خسی کرنا بکروں کو وہ ہوتا ہے جس میں وہ آگے بچے نہیں پیدا کر سکتے ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈہ قربانی کیا کرتے تھے جو سینگو والا اور نر غیر خسی ہوتا تھا پھر اسی طرح جانور خریدتے وقت اچھی طرح دیکھ بھال کر لی جائے غور سے دیکھا جائے حضرت علی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہو نہ اسے کٹ نہ لگا وہ پٹا وہ نہ ہو نہ اوپر سے اور نہ نیچے والی سائٹ سے لٹکنے والی طرف سے یا اس میں سراخ نہ ہو یا وہ پھٹ نہ گیا ہو یعنی کہیں سے بھی کٹ وغیرہ نہ لگا ہو یا جسم کے دیگر آزا کٹے ہوئے نہ ہو ٹھیک یعنی دیکھ بھال کے جانور خریدنا چاہیے آنکھ بھی دیکھنی چاہیے کان بھی دیکھنی چاہیے دانت بھی دیکھنی چاہیے صرف رنگ اور سائز دیکھ کے نہیں لے لیں جانور لاکر اس کی خدمت کی جائے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف حدی بھیجتے تھے یعنی خود تو نہیں جا سکتے تھے تو کیا کرتے ہیں وہاں ایک قربانی کے لیے جانور بھیج دیتے تھے آپ لوگ بھی بھیج سکتے ہیں میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے ہار بٹھتی تھی وہ علامت کے طور پر ان کے ہار بٹھتی تھی یعنی ان کے گلے میں جو چیز ڈالی جاتی تھی رسیاں بٹھ کے مختلف رنگوں کی یعنی خاص طریقے کی بٹھائی تو وہ اپنے ہاتھ سے بناتی تھی اور گلے میں ڈالتی تھی جعبی بن عبداللہ سے حدی پر سواری کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے جب اس کی ضرورت محسوس ہو تو سواری ملنے تک معروف طریقے سے اس پر سواری کر سکتے ہیں مثلا آپ مکہ بھیج رہے ہیں جانور آج کل تو لوگ گاڑیوں پر سواری کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں لوگ اوٹوں پر سواری کرتے تھے تو اگر اوٹ قربانی کے لئے جا رہا ہے تو اس پر سواری نہیں کرنی چاہیے ہاں اگر کوئی اور جانور نہیں ہے تو سواری کر سکتے ہیں اور پھر وہاں جا کر اس کے قربانی بھی کی جا سکتی پھر کونسا جانور جائز نہیں نمبر ایک عیب دار جس کا عیب ظاہر ہو عبید بن فیروز کہتے ہیں میں نے برا بن عزب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا قربانی میں کونسا جانور جائز نہیں تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے چار اگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ چار قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں نمبر ایک کانہ آنکھ سے بھینگا یا کانہ جس کا کانہ پر ظاہر ہو آنکھ صحیح نہ ہو جس کی یعنی ٹیڑی آنکھ کر کے دیکھیں نمبر دو بیمار جس کی بیماری بازے ہو بعض بکروں کو زکام لگا ہوا ہوتا ہے یا ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو اور انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو یعنی اوپر سے اس کی پسلیاں بھی دیکھ رہی ہو ایسا جانور قربان نہ کریں میں نے کہا مجھے ایسا جانور بھی ناپسند ہے جس کے دانت میں عیب ہو یعنی دانت ٹوٹا ہوا ہو برا کہتے ہیں جو تمہیں ناپسند ہو تو اسے تم چھوڑ دو مگر دوسروں کے لئے حرام نہ ٹھہرا ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں سے ہی روکا پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ یا کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا یعنی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو کان نہ کٹا ہوا ہو وہ جانور جس کا نصف یا اس سے زیادہ کان کٹا ہوا ہو وہ منع ہے اگر چھوٹا موٹا کئی ٹک ٹک لگ گیا تو کوئی بات نہیں کتنے جانور قربان کیے جائیں یعنی حاجیوں کے علاوہ ٹھیک ہے حاجی تو زیادہ کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیے تھے سو اونٹ جن میں سے 63 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے کل میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں ایک شخص نے کئی اونٹوں کو نہر کیا اس میں وہ اونٹوں کی پوری لائن جو تھی وہ دیوار کی طرح مو کر کے کڑی ہوتی اور جو قربانی کرنے والا تھا وہ بس باری باری ایک موٹ کو اس کے سامنے لائے جا تو اس کو نہر کرتا پھر اگلے کو کرتا پھر اگلے تو اس کو دیکھ کر وہ فرم کرتا چلا جانت کرے تو میں نے سوچ گی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تو اس سے نہیں کہیں زیادہ تھی تو آپ کے لیے 63 کرنا کچھ مشکل نہیں تھا ہماری بازوں میں کچھ جان ہے ابھی تو اگر کہا جائے 63 گلاس اٹھا دی یہاں سے مارک دو ہم کیا کریں ہم تھک گئے مارے بازو اکڑے آئے تو بازو شل ہو گئے تو کتنے بکرے زبا کرنے چاہیے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی لازم ہے ہر سال ہر گھر والوں پر ایک قربانی لازم یہ سب اس میں شریک کر سکتے ہیں ایک بکری کا سب گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جانا عطاب بن یسار بیان کرتے ہیں میں نے ابو عیوب سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوا کرتی تھی انہوں نے فرمایا ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کیا کرتا تھا اس سے خود بھی کھاتے ہیں لوگوں کو بھی کھلاتے یہاں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے اور اس طرح تم آج کل دیکھ رہے ہو اور آج کل بھی لوگ قربانی کے جانوروں پر فخر کرتے ہیں ہم اتنے کر رہے ہیں اور پھر ان کو لا کے مینڈ ہو اور دمبوں کے اوپر عید مبارک لکھتے ہیں اور ان کو مینڈی لگاتے ہیں اور ان کو بھولوں کے ہار پناتے ہیں ان کی تصریر اتار کے فیس بک پر ڈالتے ہیں انہ اللہ انہ اللہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایک ٹاک شو ہو رہا تھا ریسنٹلی اس میں ڈیزائنرز نے قربانی کے جانوروں کے دپٹے بنائے ہیں جن کی قیمت پچیس ہزار اور اس سے شروع ہو رہی ہے اس سے ایک اور بھکڑ آسکتے ہیں اور اب بھی اتھار میں سندھ کے اندرونی علاقوں میں کئی گاؤں دہاتوں میں دوگ سارا سارا سال گوش نہیں کھا سکتے اگر آپ کے پاس ایک اور بھکڑے کے پیسے تو ان کے لیے کچھ بھیجی گی وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگ ان کو چاندی کا زیور بھی پیناتے تو پھر بعد میں کیا کرتے اگلے سال کے لیے رکھ لیتے ہیں یا پھر وہ وہ بھی ساتھ دے دیتے شو آف کرنے کے لیے کہ وہ بچتا بھی ہوگا ساتھ سامری کے پچھڑے کی طرح ان کا بس سلے تو سونے کا پچھڑا بنا دیں بنی سرائل سے کئی پیچھے رہیں گے صحابہ کی سنت بھی ائی تھی عبداللہ ابن حشام جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پائنے تابعی تھے وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی کیا کرتے تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں مروی ہے کہ وہ دونوں اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی نہیں کرتے تھے اس در سے کہ کہیں اسے واجب نہ سمجھ لیا جائے یعنی ایک میں ہی سب کو شریک کرتے تھے الگ الگ نہیں کہ یہ امی کی اببہ کی یہ پلانکی پلانکی ایسا نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے طرز عمل کو دیکھ کر اور لوگ بھی یہ شروع کر دیں یعنی اتنا سمپل بنایا گیا اس کو تاکہ لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو ایک ہے کہ اتنا تو کرو اور ایک ہے صحابہ کامل کہ اگر ہم نے اسے ذرا زیادہ کیا تو لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کے پیچھے نہ چل پڑے اس ایک نئے کام میں ابو مسعود انساری یہ صحابی ہیں کہتے ہیں کہ میں خوشحال ہونے کے باوجود اس در سے قربانی چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مجھ پر واجب ہے تو اب ہماری تو کوئی پیروی کرنے والا نہیں ہے اس لیے ابو سریح نے فرمایا میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام پر مجبور کر دیا جبکہ مجھے سنت طریقہ معلوم ہے ایک گھر والے ایک بکری یا دو بکریوں زبا کیا کرتے تھے اب تو اگر ہم ایک بکری کی قربانی دیں تو ہمارے ہمسائے ہمیں بخیل کہتے ہیں کہ یہ بہت کنجوس ہے یعنی ان کے زمانے میں یہ چیز مشہور ہو گئی تھی جو ایک کرتا ہے اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں پھر ہے کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا جی ہاں کیا کی جا سکتے ہیں جی ہاں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس قربانی کے دن گوشت لائے گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ قربانی کا گوشت آیا میں نے پوچھا یہ کیا تو لانے والے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی ہے یعنی قربانیاں باہر کھولی جگہ پر ہوتی تھے تو گوشت بنا کے آپ نے گھر بھیجا تو سب ازواج کو تقسیم ہوا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے اور اگر بیوی کی طرف سے کر سکتا تو کیا ماں باپ کی طرف سے کر سکتا ہے کر سکتا ہے اور پھر کیا میت کو بھی قربانی میں شریک کر سکتا ہے میت کو بھی شریک کر سکتا ہے یعنی اگر انسان یہ نیت کر لے کہ یہ قربانی میری طرف سے مرے والدین کی طرف سے جو زندہ ہے یا جو فوت ہو چکے ہیں ان سب کی طرف سے بچوں کی طرف سے ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے چاہے ایک بکری کیوں نہ سب کو سواب میں شریک کر لیا جائے ابو غرانہ نزی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے موٹے سینگدار سفید اور سیاں رنگ کے خاصی مہنڈے خریدتے ان میں سے ایک اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے زبا کرتے جو اللہ کے ایک ہونے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہنچانے کی دواہی دیں یعنی جو شہادتین پڑھیں اور دوسرا اپنی طرف سے اور اپنی آل کی طرف سے زبا کرتے تھے یعنی اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک اتباہ کی طرف سے اور ایک آل کی طرف سے تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ دوسروں کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے لیکن جو گھر والوں کی ہیں وہ گھر والوں کی ہیں آپ یہ نہیں کہ سکتے ہی گھر والوں کی طرف سے بھی اور فلان فلان دوست کی طرف سے کیونکہ آپ کی سنت کیا بتا رہی ہیں ایک بکرہ آپ کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے اپنے خاندان والوں کی طرف سے کرتے ہیں اور دوسرا امت کی طرف سے ایک آل اور ایک امت کی طرف سے آل اور امت میں کیا فرق ہے آل اور اتباع کا لفظ اگر کٹھا آئے تو کیا مطلب ہوتا ہے آل سے مراد خاندان والے اور اتباع سے مراد امت اور اگر صرف آل کا لفظ آگیا ہے only آل تو اس میں پھر ساری شامل ہو جاتے ہیں جو طاقت نہیں رکھتے ان کو قربانی میں شریک کرنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والے بینڈے کی قربانی کی اور فرمایا یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں جو نہیں قربانی کر سکتے ہیں کیسی دل جوئی کیا آپ کیسی کیا 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 محبت پھر گائے اور اونٹ کے حصے کتنے ہیں کتنے ہیں دو لفظ کی معنی سات اور دس اچھا اس کا فرق بتا دیتی ہوں کہ اونٹ کے حصے سات کب ہیں اور دس کب ہیں ٹھیک ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے عید الازہ آگئی چنانچہ ہم نے دس دس آدمیوں کی طرف سے ایک ایک اوٹ اور سات سات آدمیوں کی طرف سے ایک ایک گائے مشتر کا طور پر زبا کی حج اور عمرے میں اونٹ کی قربانی کے ساتھ حصے ہیں اس کے علاوہ دس کیے جا سکتے ہیں یعنی حج اور عمرے کے وقت اگر آپ قربانی کریں تو پھر اونٹ اور گائے دونوں کے ساتھ ساتھ حصے ہوں گے ادروائز سفر میں ہو یا گھر پر ہو تو اونٹ کے دس حصے بھی کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اونٹ مہنگا ہوتا ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے کی قربانیوں میں سات سات آدمی شریف ہو جائیں ٹھیک ہے تو اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے پھر اسطلاف ہو گئے تین اور چار دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق زبہ کے ایام ہیں اور ایام تشریق کون کون سے ہیں چودہ ترے اوکی گیارہ بارہ تیرہ یہ تو آپ الحمدللہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ نوی ذلحجہ یوم نحر دسوی ذلحجہ اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں یعنی جو حج پر ہیں لوگ وہ ذلحج کا کے نومی تاریخ کا بھی روزہ نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے وہ کھائیں پیئیں گے اور دس تاریخ کو عید ہوگی اور دس کے بعد تین اگلے دن بھی جو حاجی ہیں وہ نہر کر سکتے ہیں یا قربانی کر سکتے ہیں نبیشہ حضلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تم لوگوں کو قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم سب کو گوشت پہنچ جائے اب اللہ تعالی نے تمہیں غصت دے دی ہے غنی کر دیا ہے پس کھاؤ زخیرہ کرو اور عجر کماؤ خبردار یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے ایام بھی اللہ کے ذکر کے ایام ہیں ان میں بھی تک بیرات پڑھتے رہنا ہے ٹھیک ہے؟ اور کھانا پینا ہے روزہ نہیں رکھنا یہ مطلب ہے غیر حاجی نو تاریخ کو روزہ رکھ سکتے ہیں اور اس روزے کا سواب کیا ہے؟ دو سال کے گناہوں کی معافی انشاءاللہ جمعہ کے دن جبکہ عرفہ کا دن ہوگا اس دن میں عرفہ کے دن کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی ٹاک دوں گی کہ اس دن کی فضیلت کیا ہے اور اس دن میں کیا کیا ہوا تھا یعنی تاریخی حیثیت تھوڑی سی اور کچھ اذکار وغیرہ قربانی کا وقت پہلے نماز پھر اس کے بعد قربانی جس نے نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ابو بردہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے عید کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمرہ پڑی پیچھے سے میری بیوی نے قربانی کا جانور پکڑ کر اسے زبا کر لیا اور کھانا تیار کر لیا کیونکہ عام طرح پر خواتین کو ہی ہوتا نہیں کہ جب مرد ازراد گھر ہیں تو کھانا پکا وہ نماز سے پارغ ہو کر جب میں گھر پہنچا تو وہ کھانے کی چیز لے کر آگئے میں نے اسے پوچھا یہ کہاں سے آیا اس نے کہاں ہم نے قربانی کا جانور زبا کر کے آپ کے لئے کھانا تیار کر دیا تاکہ واپس آ کر آپ ناشتہ کر سکیں میں نے اس سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس طرح کرنا صحیح نہ ہوگا چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا آپ نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی جو شخص ہماری نماز سے پارغ ہونے سے قبل ہی جانور زبا کر لے اس کی قربانی نہیں اس کی قربانی نہیں لیکن شاید ان سے اللہ تعالیٰ نے اس لئے کروا لیا تھا کہ سب کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ مرد عزرات کے نماز پڑھ کے واپس آنے تک جانور قربانی کرنا یعنی اس رخصت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا کہ آپ قربان کر سکتی ہیں یعنی اس سے ایک بات ہے یہ پتہ چلتی ہے نا کہ خواتین بھی قربانی کر سکتے کبھی کر کے تو دیکھیں آپ کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جائے گی وہ جو نہیں ہو رہی نا کئی دنوں سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غبہ قبل صلات فالیعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی وہ دوبارہ قربانی کرے عام گوشت اور قربانی کے گوشت کا فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا زبیہ گوشت ہے عام گوشت ہے جو کسی دن آپ کرتے ہیں جسے وہ گھر والوں کے لیے لائے ہیں قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں جسے وہ گوشت ہے